بسم اللہ الرحمن الرحیم تنہا جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا اب وہ روزے کے ایک قسم کے ہیں جیسے قضہ روزہ ہے رمضان کا روزہ چھوٹ گیا تھا اب وہ جمعہ کے دن رکھ رہا ہے یا پھر منت کا روزہ تھا منت مانا تھا یا اللہ فلاں کام ہو گیا ہے تو روزہ رکھوں گا اب وہ جمعہ کے دن رکھ رہا ہے یا جمعہ کے دن ہی روزہ رکھنے کی منت مانا تھا یا اللہ فلاں کام ہو گیا ہے تو جمعہ کے دن روزہ رکھوں گا یا نفل روزہ عام روزے جو عام طور پر رکھتے ہیں کسی عذر کے بغیر کسی منت کے بغیر نفل روزہ رکھتے ہیں تو کیا جمعہ کے دن بھی یہ روزے رکھ سکتے ہیں پوری جانکریز ویڈیو میں آپ کو دلائل کے ساتھ دوں گا سب سے پہلے تو آپ سمجھ لیں قضا روزہ اور منت کا روزہ دونوں کا مسئلہ ایک ہے اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ تمام علماء تمام فقہہ اس پہ متفق ہیں یہ روزہ آپ چاہے قضا روزہ ہو یا منت کا روزہ آپ جمعہ کے دن رکھ سکتے ہیں بلا کراہت رکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی قباہت نہیں آپ کا روزہ بلکل سو پرسنٹ درست ہے کوئی دکت نہیں ان روزوں کے بارے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے ہاں جہاں نفل روزے کی بات آئے گی وہاں ذرا اختلاف کی بات آئے گی جیسا کہ مالا بدہ منہو میں صفہ نمبر 89 پہ 89 پہ لکھا ہے نزدے باز علماء مکروہ چند علماء کے نزدیک مکروہ ہے ونزدے ابی حنیفہ ومحمد مکروہ نیست امام ابو حنیفہ ورہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ نہیں ہے اور ایک بات اور بتا دوں انوارالعزہ جو نورالعزہ کی سراح ہے مراقل فلاح کے حوالے سے اس میں لکھا بھی ہے آپ دیکھیں کہ صفہ نمبر 577 پہ واضح طور پہ لکھا ہے جمعہ کے دن روزہ رکھنا بالاتفاق مستحب ہے یہ تو نورالعزہ کی شراح کی بات ہے انوارالعزہ کی اس میں تو مستحب بتایا گیا ہے اب یہاں پر میں آپ کو کلیر کر دوں صحیح مسئلہ یہ ہے جمعہ کے دن آپ بھی نفل روزہ رکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں بلا کراہت آپ کا روزہ ہو جائے گا آپ کو آگے پیچھے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں جمعہ رات کے دن یا پیر کے دن سنیچر کے دن روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں آپ صرف اور صرف جمعہ کے بھی روزہ رکھیں گے نفل روزہ تب بھی آپ کا یہ روزہ درست ہو جائے گا ہاں ناجائز کب ہے یہ بھی سمجھئے پھر کہیں گے کہ میں ناجائز کیوں بتاتے ہیں دیکھئے ناجائز جو بتایا جاتا ہے ناجائز اس وقت ہے جب آپ آگے پیچھے روزہ رکھنے کو ہی ناجائز سمجھیں گے کہ بھائی سنیچر کے دن روزہ رکھنا ناجائز ہے جمعہ کا دن صرف روزہ ہوگا اس کے علاوہ کوئی دن روزہ رکھنا ناجائز ہے آپ پیر کے دن یا سنیچر کے دن یا اتوار کے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے آپ کہیں گے میں صرف جمعہ کا روزہ رکھوں گا اور یہ سمجھ کر رکھیں گے کہ جمعہ کا ہی روزہ ہوگا اس کے علاوہ کوئی دن روزہ نہیں ہوگا تم جا کر مکروح ہے تم جا کر منع ہے یہ بہت اہم جانگری ہے لوگ آج کل اتنی غلط فہم شکار ہیں لوگوں کو بتایا بھی الٹا جاتا ہے لوگوں سے کہا جاتا ہے جمعہ کے دن روزہ رکھنا منع ہے مکروح ہے ارے بھائی کب منع ہے کب مکروح ہے وہ تو بتا دو اس کا صرف نتیجہ اتنا ہے آدھا علم آدھی کتاب پڑھ کر دو چار کتاب پڑھ کر لوگ کہتے ہیں ہم مسئلہ مسائل جان گئے تب جا کر ان سے غلطی ہوتی ہے اب اس وجہ سے ہوتا یہ ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قضہ روزہ جمعہ کے دن روزہ رکھنا چاہتے ہیں رکھتے نہیں کہنتے روزہ ہو گا نہیں یا نفل روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں رکھتے نہیں تو روزے سے محروم ہو جاتے ہیں انہیں صحیح مسئلہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے اسی لئے آج ضرورت ہے لوگوں کو صحیح مسائل بتائے جائیں لوگوں تک صحیح پیغام پہنچایا جائے ان کی غلط فہمیاں دور کی جائیں بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ وارٹس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے وارٹس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے وارٹس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں